ہلو پرینٹ شوچو بیتہ کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آئیں آپ کے لئے ایک نئی ریسی پی لے کر اور آج ہم لائیں آپ کے لئے مٹھے کے آلو یہ دیکھیں ہم نے ایک آلو لیا ہے بہت تھوڑی سی کانٹیٹی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ اس کو ہم نے اوبال لیا تھا اور چھیل کر رکھ لیا ہے اب ہم یہ ادھر تیل چڑھا دیتے ہیں اور اس میں جادہ دھیان رکھیں گی زیادہ تیل نہیں ڈالیں کیونکہ اس میں کوئی بھی پیاس ٹماٹر نہیں ڈالتا ہے تو تھوڑے سے ہی تیل ڈالیں اور اس میں جیرا اور ہنگ ڈال کر بنائیں اور آپ کو اپشن ہے آپ چاہے جیرا نہیں ڈالنا تو آپ میتھی دانے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم جیرے سے بنا رہے ہیں یہ مین پوری کے پرشد مٹھے کے آلو ہیں اور جو لوگ یو بی کے رہنے والے ہیں ایٹا مین پوری کے جانتے ہوں گے یہ دیکھیں آلو کو میش کر کے ہم نے اچھی طرح سے رکھ لیا تھا اور اس کو ہم سارے کو اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ایک ہی بات بھی شیج دھیان رکھنے کی ہوتی ہے کہ اس کو پانی ڈالنے کے بعد میں جیسے ہم نے سو گرام قریب لیا ہے بیٹ آلو کا تو آپ کو ڈیرڑ گلاس پانی ڈالنا ہوگا چاڑے چار سو گرام میں آپ کو آئی جا دے دوں اور اس کو اتنی دیر تک ابالنا ہوگا اتنی دیر تک ابالنا ہوگا کہ اس کے اُبلنے کے بعد میں پانی ایک دم سے گاڑا ہو جائے اور آلو اس میں بلکل مکس سے ہو جائیں اب اس کو ہم 20 منٹ کے لیے اسی طرح سے اُبلنے رکھ دیں گے اور یہ بھی شیج دھیان رکھیں اس میں نمک ہمیں ابھی نہیں ڈالنا ہے سب سے آخر میں ڈالے گا اس میں ہم نے تھوڑی سی لال میرس ڈال دیئے اور آپ چاہیں تو حلدی ڈال سکتے ورنہ اس میں حلدی کی بھی جورت نہیں ہے جو لال میرس سے ہلکا سا کلر آ گیا ہے وہی ہم نے کلر رکھا ہے اور ہری میرس آپ کی اپشن میں چاہیں تو آپ ہری میرس بھی ڈال سکتے اور اس کو 20 منٹ کے لیے ایسی ہی ڈھکے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور آلو اس طرح سے گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں قریب یہ دیکھیں کٹوری سے ہم ڈال لیں پان کٹوری یعنی قریب 30 گرام دہی ہم نے اس میں بلائی ہے اور اس کو کڑھی کی طرح بنانا ہوگا لگاتار اس کو چلانا ہوگا تب ہی یہ اچھے بنیں گے اگر جرہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو یہ فٹے سے ہو جائے گی اس لئے اس کو لگاتار چلانا ہوگا دیکھیں یہ پھر ہم چلاتے رہیں اور اس طرح سے یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک یہ ہماری سبجی قریب قریب تیار ہوگی میں کوئی مسائلہ آپ کو نہیں ڈالنا ہوتا سمپل سادہ ہوتی ہے اور ایک بار آپ کھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک چوتھائی چمس نمک ڈالا ہے وہ آپ ٹیسٹ کے حساب سے جو چاہے ڈالیں اور ایک بار آپ کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے اتنی اچھی اور اتنی بہت جلدی بننے والی سبجی ہے آلو کو اوبال کر رکھ لیں اور اس کے بعد میں بس اس کو بنانا ہوتا ہے یہ ریسیپی آپ ایک بار بنا کر جرور دیکھیں اور آپ کو پسند آئے تو ہمیں بتائیے گا جرور ہمارے آلو تیار ہیں بن کر اور اس میں ہمارے دنیا سمیش کر دیا اچھا آپ چلتے ہیں Thank you